رحیم آپ لوگوں کو پتا ہے آج دسو کال عدت والا کیس چل رہا تھا ہم نو بجے کے اڈیالہ جیل آئے ہوئے ہیں اور ابھی ساڑھے نو بجے پونے دس بج گئے ساڑھے نو بجے تک ایویڈنس ریکارڈ ہوتا گیا اور پندرہ پندرہ منٹ کے دو مرتبہ کے بریک کے علاوہ تروڈ پروسیڈنگز ہوتی رہی جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں جس طریقے سے انڈر پرشر کوٹ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے پرشر ڈال کر کے وکلا کو ٹائم دیے بغیر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال کسی کو نہیں ملے گی یہ زیادہ تر ممکن ہے شاید کل کسی وقت اس کیس کا بھی پیسل آ جائے اور جس طریقے سے باقی کیسز کے پیسل ہی ہوئے شاید اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اس میں بھی ایک کنوکشن کی ہیٹرک ہو جائے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کی جو توقعات ہیں اور عدلیہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی امین ہے وہ کس طریقے سے عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کر رہی ہے اگر پہلی شکایت پرسیکیوشن کے بعد آپ کو مل رہی ہے تو وہ طریقے کار جو عدالت اپنا رہی ہے وہ اس سے ہے فنڈمنٹل رائٹس جج نے پروٹیکٹ کرنے ہوتے ڈیو پراسس اپ لاو یہی ہے کہ آپ کو ایک چول ٹائمنگ دی جائے آپ کو مناسب وقت دیا جائے آپ کو آپ کی جو کوششنزیں اس کا پورا مقا مل جائے اور پھر جج صاحب جو بھی فیصلہ کرے ایڈ دین ڈاب دین وہ جج صاحب نے قانون اور عین کے مطابق کرنا ہے جس طریقے سے یہ ٹرائل چلے اب ہمیں یہ بھی خطشہ ہے کہ اگر ایسی سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں تو شاید فری این فیر الیکشن بھی کمپرومائز ہے آٹھ تاریخ کو ہونے والے الیکشن پہ بھی بڑا سوال یہ نشان آئے گا کہ جو لوگ کے نگرانی میں یہ ہو رہا ہے کیا وہ الیکشن فری این فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اس لیے خان صاحب کے طرف سے پاکستان تحریک انصاب ان کے کنڈیڈیٹس ان کے ورکر سپورٹرز کے ساتھ سب سے اس مرتبہ یہ درخواست ہے کہ خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے بیغامیں آٹھ تاریخ تک پھرامن رہو اس کے بعد بھی پھرامن رہو لیکن آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کی اپنا حکرائی دہی استعمال کرو اور سارے پولنگ سٹیشن اپنے پولنگ سٹیشن پہ رہے جب تک آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تب تک آپ نے اپنے باپنے پولنگ سٹیشن میں رہنا ہے جب تک ریزلٹ آپ کو نہ ملے میک شور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن کے ریزلٹ کو چینج نے کیا جائے عدلیہ سے ہماری پھر بھی ایک درخواست ہے کہ اس طریقے سے یہ تین ٹرائل چلے اور جس طریقے سے ہمارے رائٹس والیٹ ہوئے یہ عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر سابق وزیراعظم پولٹیکل پارٹی کے اتنے بڑے دنیا کا پپولر لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ٹرائل بارہ بارہ گھنٹے چل رہا ہے نانسٹاب چل رہا ہے اور صرف پندرہ منٹ بریک نماز کے لیے کی جاتی ہے تو عام لوگوں سے انصاب کی کتنی توقع رکھے کیا عدلیہ کے لیے یہ کہنا کہ ایک سو تیس نمبر پہ ایک سو تیس سے دو سو ساٹھ نمبر پہ چلی جائے گی کیا ہم اس لیے کوشش کر رہے تھے سٹرگل اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے لوگوں کو یہ شکایات ہو عدلیہ سے ایک بار پھر ہماری درخواست ہے کہ اس پر نظر رکھو آپ انٹروین کرنا چاہے تو پھر بھی ایک دن بھی بہت ہے مہربانی کر لے اس میں انٹروینشن ضرور کر لے کل بھی فیصلہ آگیا اب کل بھی کوئی شاید فیصلہ آنے والا ہیٹرک ہو جائے گی فیصلوں کی اور الیکشن کے اوپر کتنا اثر پڑے گا ان فیصلوں کے دیکھیں جو یہ ہیٹرک تو نصر میں یہ کہوں گا کہ یہ کنوکشن کی ہو جائے گی لیکن یہ عدلیہ سے لوگوں کے جو اعتماد اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے یہ ہیٹرک ہو جائے گی کہ لوگوں کو مسلسل ایسے ڈیسیجنز آ رہا ہے جس کو آپ کو بیسک پروسس سے لوگوں کو شکوے شکایات ہوں گے انیس اس کا الیکشن پر بڑے دورست نتائج آ رہے ہیں گے ایک طرف سے ہمیں یہی تو شکوہ ہے کہ شاید الیکشن فری پیئر اور ٹرانسپیرنڈ نہ ہو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں اس کو ٹھلٹ کیا جائے جو کہ ہم دیکھنے میں آ رہے کہ اس طرح ہے دوسری طرف یہ کوشش ضرور کی جارہی کہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ عمران خان صاحب ازناو اٹھا اور آپ کسی اور طرف دیکھیں انشاءاللہ اس کو جو ہماری مخالفین ہیں ان کیلئے ناکامی ہوگی خان صاحب کہیں بھی نہیں جارہے وہ عوام میں تھے عوام میں ہیں اس ملک میں ہیں اس کا جینا مرنا اس ملک کے لیے اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ خان صاحب واپس آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے تو کووٹر سپورٹر اسے درخواست ہے کہ اس بات کا یقین کرے خان صاحب کے ویجن کو آگے لے کے جائے خان صاحب کے انڈیڈیٹس کو کامیاب کرے آٹھ تاریخ کو اور فل فورس کے ساتھ کرے تاکہ اس سسٹم کو ہم چینج کر سکے آپ نے دیکھا کہ آپ کے وکلہ بارہ بارہ گھنٹے مسلسل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کام کرے لیکن جو سائفر کاس تفتر صفات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جو بانی پیٹی آئی ہے ان کے وکلہ کی جانب سے مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا اور دوسری طرف اتنی طویل سماتے ہیں تو کیا لگ رہے کہ جتنی آپ میند کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ اسی طرح آئے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جج صاحب نے یہ ضرور ہڑ کیا لیکن جج صاحب نے غلط بھی کیا کہ ویڈال ڈیو ریسپیکٹ ذات صاحب نے صحیح نہیں لکھا کیونکہ ہمارے وکلہ ہر تاریخ پر موجود ہے اور ایک سے زیادہ وکلہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہم وہاں ہر وقت جج صاحب کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ مکہ نہیں دیا جا رہا ہے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہمارے لیے دو وکلہ مقرر کیے گئے اور وہ ایسے وکلہ مقرر کیے جو ان ان کی کمپیٹنسی تھی نہ اس کی ایکسپرٹی نہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے دوسری وہ پراسیکیوشن کے ٹیم کے حصہ تھے وہ ہمارے خلاب پیش بھی ہوئے تھے اور وہ آتے بھی تھے تو پراسیکیوشن کی گاڑیوں میں پراسیکیوشن والے لے کے آ رہے تھے اور جس وقت کراس اگزامنیشن تھا تو ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کر لی کہ سر اگر آپ نے وکلہ کو اپوائنڈ کیا بھی تھا تو اب جبکہ ہمارے اپنے وکیل موجودے برائے میربانی آپ ہمیں مکہ دے دے تاکہ ہم کراس اگزامنیشن جج صاحب نے وہ مکہ نہیں دیا اور جج صاحب نے جس وقت کراس کیا تو میں کوٹ میں موجود تھا جج صاحب نے کہا کہ یہ اب آخری کوششن پوچھا اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ سر ایویڈنس کیا کلوز ہو گیا تو جج صاحب نے اپنا موبائل پھول نکالا کہ تری پورٹی ٹیو کی ستہنے بیان ملزم تو میرے اس میں ہے موبائل میں تو اس قسم کا ٹرائل چلا ہے بیالیس کے بیان کی آج خان صاحب نے بات کی کہ سائیپر کیس میں ان کے تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے تو اس پر کیا دیکھیں واقعی جو خان صاحب نے ڈیکٹیشن دیا ہوا وہ ڈیکٹیشن موجود نہیں ہے جو بھی کوئی جج صاحب نے لکھا ہے وہ ضرور ہے لیکن جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو رہی تھی خان صاحب سے اور شام عمود قریشی صاحب سے ان کی سٹیٹمنٹ پر دسخط نہیں لیا گئے تھے اب وہ پراسس کمپلیٹ ہونا ہی تھا اور یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا جو میڈیا والے سارے موجود ہیں یہ سارے لیگلٹی ہوئی ہے کہ کیا سے موجود ہیں اگر آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے تو ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے پراسس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس ویک میں کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ الیکشن سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے تو یہی حمد عدلیہ کے سامنے بارہا لے کے آنا چاہ رہے تھے تینکیو جی تینکیو سائیپر کیس میں ان کے تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے اس پر کیا آپ دیکھیں واقعی جو خان صاحب نے ڈیکٹیشن دیا ہوا وہ ڈیکٹیشن موجود نہیں ہے جو بھی کوئی جس صاحب نے لکھا ہے وہ ضرور ہے لیکن جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو رہی تھی خان صاحب سے اور شام عمود قریشی صاحب سے ان کی سٹیٹمنٹ پر دسخط نہیں لیا گئے تھے اب وہ پراسس کمپلیٹ ہونا ہی تھا اور یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا جو میڈیا والے سارے موجود ہیں یہ سارے لیگلٹی ہوئی ہے کہ کیا سے موجود ہیں اگر آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے تو ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے پراسس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس ویک میں کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ الیکشن سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے تو یہی حمد عدلیہ کے سامنے بارہا لے کے آنا چاہ رہے تھے تینکیو جی